اسلام علیکم دوستو اللہ وصلہ علیہ سیدنا محمد وعلاعالی سیدنا محمد وبارک وسلم کروڑو درود وصلہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر جی دوستو آج پہلا سفر ہم نے آپ کو دکھایا کہ موٹروے پر اسپنڈی سے سواد موٹروے ہم نے پوری آپ کا سفر دکھایا وہاں تک پہنچے اور سواد سے پھر آپ آگے کا سفر اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور میری آپ لوگوں سے صدا ہے کہ جن دوستوں نے مارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ورائے مربانی مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور پہلا آپ شر پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹفکیشن کا بٹانہ کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو مصول ہوتا رہے ہماری کوشش ہے کہ تمام وہ ٹرم جہاں سے آگے پیچھے ہوئے ہیں جیسے یہ اب دائیں ترک مڑنے رہی ہیں اسی طرح کہ جو مین جتنے پوائنٹ تھے وہ سارے آپ کو دکھائیں تاکہ اگر آپ اپنی گاڑی میں آئے تو آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو ہے ہم سواد موٹروے سے جب اتنے ہیں اور وہاں سے یہ آکے کا سفر ہے اور ہم تو بیسیکلی جا رہے ہیں گبین جبا لیکن آپ بیرین کا جو راستہ ہے وہ مٹا والا راستہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جہاں سے ہم ٹرن کریں گے وہاں تاکہ پھر وہاں گبین سے جب ہم واپس آئیں گے تو ادھر سے ہی ہم اپنا اگلا سفر شروع کریں گے تو بیسیکلی تو یہ سفر جو ہمارا ہوگا یہ سواد موٹروے سے اتر کر یہ تمام بزار یہ تمام جو علاقے یہ گزر کر ہم پہنچیں گے گبین جبا اور وہاں تاکہ سفر ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ تمام آپ کو اہم جو جتنی بھی جگہ ہیں وہ آپ کو دکھائیں اور بتائیں کہ کہاں پر زیادہ رش ہو سکتا ہے اور کہاں پر آپ بڑی سموتلی موو کر سکتے ہیں بیسٹ یہی ہے کہ ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ صبح جلدی نکلے لیکن یہ جو علاقے ہیں یہاں پر رش ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بلنا شادی آل والا جو چوک ہے یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں اور ادھر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں سے آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے لیفٹ ٹرن نہیں کرنا ہے رائٹ ٹرن کرتے ہوئے پھر اپنا سفر آپ کے جائے رہے ہیں اور یہ راستہ آپ کو آگے جنہی کے بہرین اور کلام والی سیٹ پر بسی جاتا ہے اور یہ ایک مین چوک ہے اس کا نام میں بھول چکا ہوں لیکن آپ نے دیکھ لیجئے گا دوبارہ ریپیٹ کر کے چوک کا نام لکھا ہے اس پل سے آپ کراس کریں گے اور اس پل سے آپ کراس کرتے ہوئے سیدھے آگے اس بزار میں سے گزریں گے اصل میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ کافی سارے بزاروں کے نام میں نے یاد تو کیے تھے لیکن چونکہ ابھی وہاں پر میں موجود ہو ابھی بھی میں کلام میں ہوں جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کافی سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ آپ جلدی سے ویڈیو بنا کر ہمیں اپلوڈ کریں یہاں سے مالم جبہ میں گورا سٹی کلام مدین مٹا یہ سارا اوپر بورڈ لگا ہوا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں سے یہ سیدھی سڑک جاتی ہے اور اسی سڑک پر اپنے کنٹینیو کرتے ہوئے پھر آپ نے اس چوک میں پہنچ جانا ہے اور اس چوک میں پہنچنے کے بعد پھر آپ نے یہاں سے رائٹ انڈ کرنا ہے جی دوستو اس وقت ہم کانجو غریب آباد اور یہاں پر پہنچ گئی ہیں جو سفر ہم نے صبح شروع کیا تھا سات بجے ہم گھر سے مکلے تھے اس وقت دل دن کے سواب بارہ باج رہے ہیں اور ابھی بھی آگے پچاس کلومیٹر کی مصافت رہتی ہے یا شاید پچاس سے زیادہ ہی ہوگی یہاں پر امراش میں پاس گئے تھے شدید ٹرائفک تھی اور بہنگم ٹرائفک اسے کہتے ہیں وہ تھی ہماری قوم کو اللہ ہی پوچھے گاڑی سنگل لائنہ تو چھے لائنہ ادھر بھی بنی ہوئی تھی بزار تھا اور آگے چو کے وجہ سے مسلہ تھا بھی پھل کے ابھی آگے ہم جا رہے ہیں تو آگے جس دیکھتے ہیں کہ کتی دیر میں ہم اپنی جو مین جگہ ہے کو اس پر پوچھتے ہیں دکھتا ہی ہے کہ ڈیڑھ بجے کے قریب قریب ہم انشاءاللہ بھی ان جب آگے پاس ہوں موسیقی دوستو ہمارا سفر جاری ہے اور ہم یہاں سے آپ کو اس روڈ پر لے جاتے ہوئے آپ اس پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر یہ سامنے ایک درہ آتا ہے جیسے باب سوات کہتے ہیں اور اسی میں سے آپ گزر کر پھر آگے ہمارا سفر آگے جائی رہے گا جیسے یہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے ہم نے رائٹ ہون ہے اور یہی راستہ آپ کو آگے بیرین اور آگے کلام آگے سائٹ پر لے کے جائے گا اسی روڈ پر رہتے ہوئے پھر جب آگے آتے ہیں تو یہاں سے پھر ہمیں لیفٹ نہیں ٹین کرنا بلکہ سیدھا آگے چلتے ہوئے جانا ہے اور چلتے ہوئے جاتے ہوئے پھر ہم ادھر سے اس بزار میں سے گزریں گے اس علاقے میں سے گزر کر آگے چلے جائیں گے یہاں پر بھی کافی زیادہ راشہ میں نظر آیا لیکن اللہ ہم بہت جلدی یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوگے یہاں سے ہم اسی رائٹ سائٹ پر رہیں گے یہاں پر بھی آگے جو روڈ آ کر ٹچ کرتی ہے ٹی چو کسے کہا سکتے ہیں کہ نہیں کہ ٹی ہے سامنے روڈ کراس ہو رہی ہے اور ہم نے یہاں سے رائٹ سائٹ پر موو ہونے ہیں یہ جتنا روڈ اختیار کر رہوں میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہو ادھر آنے کا لیکن جو راستہ ہم نے اختیار کیا وہ سارا ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ساری انفرمیشن دے رہے ہیں اور یہ میں نے آپ کو سارا علاقہ یہاں سے دکھایا گیا کن کن بزاروں سے گزر کر ہم یہ آگمارہ سفر جاری ساری ہے اسی علاقے سے گزرتے ہوئے آگے پھر ہم اس پوائنٹ پر پہنچیں گے جہاں سے یہ روڈ سیدھی آگے چلی جائے گی بیرین کی جانب اور وہاں سے ہم لیفٹ ٹرن کرتے ہوئے اوپر گبین جبا کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کو گبین جبا کا دکھائیں گے علاقہ کے اس موسم میں وہاں پر کیا مناظر ہے اور کیسے وہاں پر زندگی گزر رہی ہے ایک چیز کا اتحاد لازمی کیجئے گا کہ یہاں پر سفر ویسے تو ٹائم ٹھیک ہے جس وقت ہم نکلے تھے لیکن اگر مزید ہم جلدی آتے تو ہم اس رش اور خب سے بائچ سکتے تھے یعنی کہ بیس ٹائم ہے کہ راول پنڈی سے آپ موٹر وی کے اوپر صبح فجر کی نماز پڑھتے ساتھ ہی ہم تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ لیٹ ہوئے آپ فوراں نماز پڑھیں اور ملکل پکلی پہنچیں موٹر وی چین کے پاس اور وہاں نماز پڑھیں اور وہاں سے آپ اپنا سفر شروع کر دیں اگر اس وقت آپ نکلیں گے تو یہ ساری ٹریفیک اور بک پک سے آپ بچ سکتے ہیں اور آپ بڑے رام کے ساتھ اپنا سفر بزارہ کر سکتے ہیں یہ بھی ہم اشارے کے پاس پہنچیں ہیں اور جیسی اشارے کے پاس پہنچیں ہیں تو آپ سمجھیں کہ اب ہمارا گبین جبا کی جانب سفر بہت نزدیک ہو گیا ہے اور وہاں سے ہم ٹن کرتے ہوئے گبین جبا کی جانب ٹن کر کے ہم اوپر کی جانب چڑھنا شروع کر دیں گے اور وہاں سے پھر گبین جبا کتنا سفر ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے روڈ کی صورتحال کنڈیشن ساری اچھی ہے جہاں جتنا سفر ہم نے ابھی تک تیہ کی ہے موٹر ویس سے اترنے کے ساتھ بھی تو یہ سارا سفر شاندار ہے روڈ اچھی بنی ہوئی ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اپنی گاڑی پر اپنی فیملی کے ساتھ بڑے آپ آرام کے ساتھ ہم پر آ سکتے ہیں یہ ابھی ہم آگے جا رہے ہیں یا کہ پھر ایک پوائنٹ آیا اس پر ہم نے آستہ کی ہے اور یہاں سے ہم نے اس طرف ٹرن کی ہے اور یہ ٹرن کر کے اب ہمارا جو سفر ہے وہ گمیت جبا کی طرف جاری ہو جائے گا ساری اور اس طرف ہم موڑ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلے کہ آپ کو راستے میں ہر چیز ملتی ہے جگہ جگہ پٹرول پومپس آویلیبل ہیں کسی بھی جگہ سے ہم تو ڈرتے ہوئے گئے کیا کہ پتہ نہیں کیا پوزیشن ہوگی اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ میرا پہلا ٹور تھا اس جانب اور جنرلل آج ہم پہلی دفعہ آئے ہیں اور ساتھ ہی ہم گاڑی کی ٹنکی فل کراتے ہیں آئے ہیں لیکن ہر جگہ ہمیں اس طرح کی پوزیشن ملی ہے سوری جی پہلے پہلے آپ کو بتایا تھا گبین جبا گبین جبا نہیں ابھی ہم یہ مین پہ ہی ہیں اور مین سے ابھی اس چوک سے ہم رائٹ ٹرن کریں گے تو اب کے بھرین کی جانب چلے جائیں گے اور یہ سیدھا راستہ جل سا ہے اب یہ گبین جبا کی جانب چلا جاتا ہے تو اگبین جبا کی روڈ بھی ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھیں اور اس میں بھی روڈ بہترین کنڈیشن ہے کسی لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس وقت چھٹی کا ٹائم ہوا تھا تھوڑا سا میراج کا سامنے اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ اس علاقے میں آئیں تو پھر صبح صبح جلدی نکلے تاکہ یہ چھٹی کا ٹائم آپ کو پرابرم کریئٹ کرتا ہے تو یہ اس سے آپ باج سکیں ابھی آپ انجوائے کریں اور ساست قوالی بھی سنیں پھر آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد شاہِ غریرہ 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 موسیقی 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 بھی میں نے بتانا تھا آہ بڑا ضروری تھا اور اس کے علاوہ جب آپ ہم کبین جبا آ کے پوچھنے لگے ہیں آہ انڈ اس لیے میں نہیں دکھا رہا ہوں کہ یہ بلکہ نزدیک ترین پوچھ چکے ہیں اگلی ویڈیو لازمی دیکھئے گا تیسرا پارٹ ہمارا جب ہم کبین جبا میں پوچھے اور وہاں پر ہم نے کیا کچھ دیکھا جازے چاہوں گا پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات جیتے رہے خوش رہے ہیں بات رہے کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ